بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل امید کے چین چلے سب ٹک ٹرک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ رمضان کی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے لگیوں جسے آپ کا ٹائم کی بہت بچت ہوگی تو چلائیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ مسالے جو میں نے گرینڈ کی وہ میں نے سب ڈیبوں میں ڈال لیا رمضان سے پہلے اور آپ لوگ فریج کو اپنی صاف کر لیں تاکہ ہم چیزیں سٹارٹ کریں وہ خراب نہ ہو اور کھانے والی چیزوں سے سمیل بھی نہ آئے جو دیکھیں میں نے فریج جو وہ صاف کر لیا آپ لوگ پہلے بھلیاں بنا سکتے ہیں اور پھر انہیں فریز کر سکتے ہیں اس سے جب آپ لوگوں کو دہی بھلے بنانے ہوں گے آپ لوگ آرام سے ان بھلیوں کا نکال کے دہی بھلے بنا سکتے ہیں اور پاپری جو ہے وہ بھی آپ لوگ پہلے فرائی کر کے انہیں سٹارٹ کر لیں جب آپ لوگوں کو پاپری چارٹ یا فروٹ چارٹ بنانی ہوں گے آپ لوگ آرام سے پاپری نکال کے تو ڈال سکتے ہیں اور سموسوں کو بھی آپ لوگ پہلے جو ہیں وہ بنا لیں اور جب آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے آپ لوگ آرام سے انہیں فریج کر لیں فریج کر لیں آپ سموسوں کو اور یہ جو شامی ہیں یہ بھی میں نے پہلے سے بنا لیا اور آپ لوگ انہیں بھی فریج کر دیں جب آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو آپ لوگ آرام سے سے نکال کے فریج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سموسا پٹی اور رول پٹی لیا انہیں میں نے زپر میں بند کر دیا جب ہمیں چاہیے ہوں گا آرام سے انہیں نکال کے تو بنا سکتے ہیں چائنیز ڈشش کے لیے یہاں پہ جو میں نے کیرٹ ہے وہ میں نے پہلے سے کٹ کر لیا تاکہ جب مجھے چاہیے ہوں تو میں نے یہ آرام سے نکال لوں اور بنا لوں میں نے انہیں فریز کر لیا زپر بیگ میں یہاں پہ میں نے ٹواتر پیوڈی بنائی ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے ٹواتر پیوڈی بنائے انہیں کیوبز میں میں نے اسے فریز کر دیا جب مجھے چاہیے ہوگی تو میں اسے آرام سے نکال کے تو استعمال کر سکتی ہوں یہاں دیکھیں آپ لوگ اسے زپر بیگ میں بھی فریز کر سکتے ہیں اور جو آپ ادینے کے چٹنی بناتے ہیں ان کے بھی آپ لوگ کیوبز بنا کے فریز کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی تو آپ لوگ آرام سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پھر اونین بھی میں نے ہلکا سا فائر کر کے انہیں بھی فریز کر لیا ہے اور چنے جو یہاں پھر میں نے بوائل کر لیا ہے اور انہیں میں زپر بیگ میں لوگ کروں گی اور فریز کر لوں گی آپ لوگ اسے پاپری چارٹ فروٹ چارٹ جو کچھ آپ لوگوں کو بنانا ہوگا آپ لوگ آرام سے نکال کے تو بنا سکیں گے جو ٹائم آپ نے ان چیزوں میں لگاتے ہیں وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کی بچت ہو جائے گی اور آپ اس ٹائم سے نماز پر سکیں گے استقفار اور عبادت میں جو ٹائم ہے وہ آپ لوگ عبادت کر سکیں گے اس ٹائم میں اسے آپ لوگوں کو زیادہ چاہ موقع مل جائے گا عبادت کرنے میں رمضان میں جہاں پھر میں نے ادرک لیا ہے اسے میں نے کٹ لیا اور اس کو میں جار میں جگ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے اندے میں تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی تھوڑا سا نمک اور اب آپ لوگ اسے گرینڈ کر لیں انشاءاللہ اس کی فل ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی گارلک پیسٹ کی یہ دیکھیں ہمارا گارلک پیسٹ جو ہے وہ تیار ہے آپ لوگوں کو جب چاہیے ہوگا تو آپ لوگ اسے آرام سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے بہت ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور یہاں پہ لسن جو ہمیں چھیلیں میں اتنا وقت لگتا ہے آپ لوگ لسن کو پہلے سے چھیلیں اور اس کو میں جار میں ڈال رہی ہوں دیکھیں میں نے اسے جار میں ڈال لیا اور اب اس کے اندے میں تھوڑا سو آل ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک اب اسے اچھے ترکے سے مکس کر لیں یہ آپ لوگ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل بھی نہیں خراب ہوگا اور بلکل فریش رہے گا یہ اور جب آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا آپ لوگ آرامتے سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز لیا لسن ادھرک اور ہری مرچیں اب ان کا میں مسالہ بنا لوں گی انشاءاللہ مسالہ کی بھی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلچے کروں گی اب میں ان کا مسالہ بنا لوں گی دیکھیں ان کا مسالہ جب وہ بنا لیا آپ لوگ ان کا مسالہ بنا کر فریز کر سکتے ہیں زپر بیگ میں اور جب آپ لوگوں کو چاہیے ہو آپ لوگ نکال کے مسالے کو اور استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے زپر بیگ میں ڈال کے فریز کرلیا آپ لوگوں سے کسی بھی سالے میں استعمال کر سکتے ہیں امید پیچھنا آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ